اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و عبدالکریم آزاد مخاطبوں آج کا ہمارا موضوع ہے جوگی بادشاہ بوٹی اس کی تلاش میں کئی لوگ یعنی کہ اس کے متلاشی ہوتے ہیں اس کے متعلق آج ہم آگائی فرام کریں گے مشہور نام جوگی بادشاہ ہندی میں راجہ جوگی پنجابی میں جوگی بادشاہ سنسکرت میں یوگی راج کشمیری میں جوگی بادشاہ کہتے ہیں مقام پیدائش سمندر کی ستے سے تیرہ ہزار میٹر کی بلندی پر پایا جانے والا پودہ ہے کشمیر میں امرنات کے راستے میں زیادہ پایا جاتا ہے بدرینات اور گڑوال کی برفیلی پاڑیوں پر بھی ملتا ہے مایت دور سے یہ پودہ بلی جیتا دکھائی دیتا ہے جہاں سے برف پگلتی ہے وہاں پہ یہ بوٹی پیدا ہوتی ہے دور سے دیکھو تو بلی بیٹھی ہوئی محسوس ہوتی ہے قریب جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بوٹی ہے پتے باجرہ کے پتوں کی طرح بڑے اور لمبے ہوتے ہیں اوپر رواندار نازک سے کانٹے جو چوبتے نہیں ہیں اور پتوں کے درمیان ایک گیند نما بالسا بنا ہوتا ہے جس کے ارد گرد مختلف رنگوں کے ننے منے بہت خوبصورت پھول ہوتے ہیں اور اگر اس کو توڑو تو اندر سے روئی سی نکلتی ہے وہی جوگی بادشاہ کہلاتی ہے جوگی بادشاہ کے متعلق ایک کہاوت مشہور ہے کہ اس کی جڑ میں سانپ ہوتا ہے یہ بات سراسر منگھڑت اور سنی سنائی کہانی ہے اس میں کوئی سچائی یا صداقت نہیں اس بوٹی کو کمر بٹا بھی کہا جاتا ہے اس کا صفوف نکثر ندلہ زکان دمہ خاسی کے لیے مفید ہے اس کے علاوہ اس بوٹی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں سے اس کے چند پتوں میں سے تانبہ لپیٹ کر یعنی کہ تانبہ کا پتر لپیٹ کر اس کو آگ دی جائے تو تانبہ پھول کر سفید ہو جاتا ہے ہمارے تجربے میں ہم نے تقریباً تین چار مرتبہ اس کا تجربہ کیا ہے لیکن جو بات ہم نے اس متعلق سنی تھی کہ تانبہ کشتہ پھول کر کشتہ ہو جاتا ہے وہ نہیں ہو سکا ممکن ہے کہ ہو جاتا ہو لیکن ہمارے بارہ تجربہ کرنے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اس میں تانبہ کشتہ نہیں ہوتا آپ کی دعاوں کا تعلق عبدالکریم آزاد السلام علیکم